السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ دعا ہے جہاں رہیں خوش رہیں شاد و آباد رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں فرینڈز آپ کو ٹاپ کوالیٹی فوڈ سیکریٹس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدین آج ہم بنائیں گے آلو اور گوبی کا سالن سٹارٹ کریں گے ایک کپ آئل لے لیا ہے اسے گرم کر لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں یہ ڈال دیں گے اور اسے تین سے چار منٹ تک پرائے کر لیں گے اسے چار منٹ تک ہم نے میڈیم فلیم پر پکا لیا ہے لیسنی لیا ہے جسے باریک باریک کٹ لیا ہے یہ ڈال کر اسے دو منٹ تک پکا لیں گے مرسن کو دو منٹ پکانے کے بعد ہم اس میں ایک ٹکڑا ادرک کا باریک باریک چوب کر کے ڈال دیں گے مکس کر لیں گے اسے ادرک ڈال کر مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایک چمت سفید زیرہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون زیرہ ہے یہ ڈال کر اسے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں چار سے پانچ سبز ملچے کٹ کر کے ڈال دیں گے ایک ادر میڈیم سائز کا ٹماٹر لیا ہے ہم نے ٹماٹر ڈال دیں گے اور مکس کریں گے تمام پروسس کے درمیان ہم فلیم کو میڈیم رکھیں گے ایک ٹیبل سپون نمک لیا ہے ہم نے ایک ٹیبل سپون لال میرچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ہاپ ٹی سپون ہلتی لی ہے یہ سارے سپائسیز میں ڈال دیں گے نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ رکھ سکتے ہیں مکس کر لیں گے ان کو پاورڈر شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر ایک منٹ تک پکا لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے دو سے تین گھوڑ پانی ڈالا ہے ہم نے بھول لیں گے اسے پانی ڈال کر ہم نے اسے دو منٹ تک میڈیم فلیم پر بھول لیا ہے اب ہم گوبی کے ڈنٹھل اس میں ڈال دیں گے یہ ڈنٹھل ہارڈ ہوتے ہیں اس لئے میں نے ان کو الگ سے کٹ لیا ہے دو منٹ تک اسے بھول لیں گے دو منٹ بھول لیا ہے ہم نے اسے ہاپ کے جی آلو لیا ہے ہم نے یہ ڈال دیں گے اور اسے تین سے چار منٹ تک بھول لیں گے آلو ڈال کر میں نے اسے چار منٹ تک بھول لیا ہے تھوڑا سا سب دھنیا شامل کریں گے مکس کر لیں گے اسے دھنیا کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں گوبی ڈال دیں گے جو کہ ہم نے ایک کلو لیا ہے اور باری کٹ لیا ہے اسے گو بھی ڈالنے کے بعد اسے مکس کر دیں گے گو بھی ڈالنے کے بعد ہم نے اسے چار سے پانچ میڈ تک میڈیم فلیم پر بھون لیا ہے تھوڑی سی سبز میرچیں کٹی ہوئی شاملی کریں گے اس میں پانی ہم نے اس میں بلکل بھی شامل نہیں کیا ہے کور کر دیں گے اسے کور کر کے ہم اسے دم دے دیں گے فلیم کو بلکل لو کر دیں گے جس طرح چابلوں کو ہم دم دیتے ہوئے فلیم کو لو کر دیتے ہیں اسی طرح لو فلیم پر اسے دم دے دیں گے یہاں تک کہ یہ گل جائے فرنڈز اسے ہم نے تقریباً پچیس منٹ تک لو فلیم پر دم دیا اور درمیان میں ہم نے اسے دو دفع چیک بھی گیا چمت بھی چلایا دیکھیں یہ اچھے سے تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ گو بھی اور آلو دونوں اچھے سے گل چکے ہیں اب ہم اس میں سبز دھنیا شامل کر دیں گے دو سے تین چھوٹکی گرم مسالہ شامل کریں گے مکس کریں گے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں ریسپی کو فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ